ہلو ایبریوان تو چلی آج کا کلاس سٹارٹ کرتے ہوں اور آج کا کلاس ہے آپ کا اس پی بکسی بوک سے ایڈیم سین فریزیس پارٹ نمبر نائنٹین ترگیتہ فور ایم کلب ہے کیا تو ٹیلی گرام پر ایک گروپ ہے وہاں پر آپ لو ایڈ ہو سکتے ہیں اور جہاں تک بات ہے پرسنل گائیڈنس کی اس کو لینے کے لیے آپ کو مجھے واتس اپ کرنا ہوگا اس نمبر پہ بس آپ کو کال نہیں کرنا ہے جب تک کہ میں آپ سے کہوں نہیں اور کئی بار ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی ڈاؤٹ میں فسے ہوتے ہیں تو میں آپ کو خود سے کال کر کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں سارے ڈاؤٹس کو کلیر کرا دیتا ہوں اور بات ہے کہ پرسنل گائیڈنس میں ہم لوگ کرتے کیا ہیں تو کئی بار آپ لوگ دیکھیں ہوں گے کہ ایک ویک میں پچھلے ایک مہینے میں آپ نے کتنے سارے ورڈز کو سیکھا ہے تو آپ کی ایک لالسہ ہوتی ہے کہ کاش کوئی مجھ سے پوچھنے والا ہوتا سامنے بیٹھ کر کے کہ مجھے کتنے یاد ہوئے ہیں یا نہیں تو اس سے آپ کا ٹیسٹ کا پتہ چل جاتا آپ کے لیول کا پتہ چل جاتا کہ آپ کتنے سارے ورڈز کو سیکھ پائے ہیں جیسے کئی لوگ اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کا سہارا لیتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ آپ مجھ سے پوچھو اور دیکھو کہ میں کتنا صحیح صحیح بتا پاتا ہوں تو یہ سارے کام آپ کے اسی پرسنل گائیڈنس کے اندر سے ہو جائے گا جیسے میں ٹیسٹ لیتا ہوں اور ٹاسک دیتا ہوں پر ویک آپ کو ٹاسک کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں اور اسی ٹاسک کے اندر سے ہی ٹیسٹ لیا کرتا ہوں آپ گروپ پر جوڑ ہو گئے یہاں پر ترگیتیم فوریم کلپ تب پتہ چل جائے گا آپ کو کہ کس طریقے کے ٹیسٹ اور ٹاسک ہم لوگ کنڈکٹ کرواتے ہیں اور بہت بینفیٹ ہوگا جتنے بھی ٹاپکس ہوتے ہیں آپ کے ویک آپ کے اندر میں سارا کبر کرواتا ہوں یہ سب جتنے ہیں چھے ٹاپک ہے اس کے اندر ٹوٹل تو وہ پورا کا پورا میں کبر کرواتا ہوں تو آپ کوشش کرو اس سے جوڑنے کا اب جہاں تک بات ہے آج کی کلاس آج کا کلاس جو ہے یہ فرسٹ نمبر کا ایڈیم کیا ہے دیکھ لو فرسٹ نمبر کا ایڈیم ہے ہش منی کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہش منی کا مطلب ہوتا ہے ا برائب جرد دھیان دینا برائب کے پہلے ا ہے مطلب برائب خود کیا ہو گیا ایک طرح سے ناؤن ہو گیا تو اس کا مطلب ہش منی کا مطلب ہوتا ہے رشوت یا پھر گھوس اور جیسے اس کا مطلب یہ نہیں کہیں گے رشوت دینا اور پھر گھوس دینا کیونکہ وہ ورب ہو جائے گا لیکن یہ ہش منی ہے آپ کا ایک طرح کا منی مطلب یہ ناؤن سو کر رہا ہے یہاں پہ تو رشوت دینے کا ہم لوگ الگ سے پڑے تھے تو آپ مجھے بتانا کمنٹ میں کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے گریس دپام گریس دپام میں پڑھا چکا ہوں تو یہ آپ لوگ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہو کہ اس کا مطلب ہوتا کیا ہے یہاں پر ہش منی اس کا مطلب ہوتا ہے رشوت اور پھر گھوس تو یہ آیا کہاں سے اس کے بارے میں جردہ چرچہ کر لیتے ہیں کہ آتا کہاں سے ہے تو اس کا میننگ آپ کا اسی سے ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے کیسے یہ جو ہش ہے نا ہش کا مطلب ہوتا ہے چوب کرنا کسی معاملے کو دبا دینا کہلاتا ہے ہش کسی میٹر کو چھپا دینا کہلاتا ہے ہش تو مان لیا جائے آپ کسی کو کسی میٹر کو دبانے کے لیے کسی معاملے کو دبانے کے لیے کسی ویک QUETHI کے مہ کو چکرنے کے لیے آپ جب اسے منی دے رہے ہوتے ہو تو ایک طرح کا کیا دے رہے ہوتے ہو رشوت دیتے ہو گھوس دیتے ہو تو اس کا میننگ ساف ساف کے لئے رہے کہ یہ آیا کہاں سے تو اس کا میننگ اسی سے ریفلیکٹ ہو رہا ہے ہش منی کا بشرتے کہ آپ کو ہش کا میننگ نہیں آتا ہوگا پہلے سے اگر آپ جان گئے تو سمجھ گئے ہوں گے کہ ہش منی کا مطلب رشوت اگھوس کیسے ہوتا ہے اب جرہاں دیکھ لیجئے اس کا اگزامپل دیا کیا ہے یہاں پر ہے مطلب اس نے منز کیا پنشمنٹ سے بھاگ جانے کا کیسے بائی پیئنگ ہش منی مطلب رشوت پیئے کر دینے کے بعد وہ منز کر پایا اس پنشمنٹ سے بھاگ جانے کے لئے تو کلیہ رہی اس کا میننگ سیکنڈ نمبر ہے hold at bay hold at bay کا مطلب ہوتا ہے to prevent enemy from coming کیا عرض ہے اس کا تو دشمنوں کو آنے سے روکنا اور پھر دشمنوں کو دور رکھنا یہ کہلاتا آپ کا hold at bay تو سمجھو جرہ کہ یہ اب اس کا میننگ سمجھتے ہیں کہ آیا کہاں سے ہے تو سب سے پہلی بات ہے بے کا کیا مطلب ہوتا ہے تو بے کا مطلب آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ کھاڑی ہوتا ہے لیکن یہ کھاڑی سے ریلیٹیڈ ہم لوگ یہاں نہیں دیکھیں گے اس کا ایک اور بھی میننگ ہوتا ہے جو اس کا ریل اوریجن ہے تو hold at bay کا اوریجن ہم لوگ دیکھنے جا رہے ہیں اور یہ ہے bay bay word کا مطلب پہلا بتایا ہے کھاڑی اور دوسرا جو اس کا میننگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شکاری کتوں کا بھوکنا کہلاتا ہے bay جیسے میں کہتے ہیں ہم لوگ جیسے بکرے جو بھی بھیڑ وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کے آواز کو کہتے ہیں میں تو اسی طریقے سے شکاری کتے جو ہوتے ہیں اس کے بھوکنے کے آواز کو کہا جاتا ہے bay اب جرا سمجھیں گے کہ یہ آیا کیسے ہے کس طریقے سے اس کو connect کریں گے ہم لوگ تو ایسے کتے ہوا کرتے تھے پہلے شکاری کتے ابھی بھی ہوتے ہیں اور کچھ جو جنگلی کتے بھی ہوتے ہیں تو جو اس type کے کتے ہوتے ہیں اگر وہ انسان کو دیکھ لیتے تھے تو پتہ ہے کیا کرتے تھے وہ انسان کے اوپر attack کر دیتے تھے مطلب انسان کو دیکھتے ہی بھوکنہ سٹارٹ کرتے اور مار دیتے ان کو تو اسی طریقے سے یہ famous ہو گیا کہ جب بھی کوئی bay سنائی دے مطلب شکاری کتے کی آواز سنائی دے تو آپ کیا کرو اس سے دوری maintain کرو keep distance تھوڑا سا اس سے رکھو تو hold at bay کا آرت ہے bay کا مطلب آپ سمجھ گئے کہ شکاری کتے کا آواز مطلب کس چیز کو indicate کر رہا ہے bay یہ جو bay indicate کر رہا ہے یہ indicate کر رہا ہے کہ دشمنوں کا آنے کا سنکیت ہے جیسے شکاری کتے پہلے کوئی دشمن سے کم نہیں ہوا کرتے تھے تو اس کے آواز کو کوئی سنتا تھا تو hold at کر لیتا تھا خود کو مطلب دوری بنا لیتا تھا اس سے تو اسی طریقے سے آیا ہے کہ جب بھی آپ کے آپ کو اگر پتا چل جائے کہ آپ کا دشمن آپ کو سنکیت دے رہا ہو آواز سے تو آپ کیا کر سکتے ہو اس سے دوری maintain کر سکتے ہو تو hold at bay اسی طریقے سے آیا ہے اور اس کا مننگ کلیر ہے کہ to prevent enemy from coming مطلب دشمنوں کو prevent کرو روکو آنے سے اپنے پاس آنے سے اب جب سمجھ گئے اس کا مننگ کیا ہوا ہے آ تو دشمنوں کو روکو خود کے پاس آنے سے یا پھر خودی بجہ اس کے تک پہنچنے سے تو یہ دونوں اس کا مننگ ہے hold at bay کا اب یہاں پر example دیا ہے مہارانہ پرطاب could not hold the mughal army at bay for long مطلب مہارانہ پرطاب جی جو تھے یہ کیا نہیں کر سکے تو مughal army کو بہت لمبے سمجھ تک hold at bay نہیں کر پائے مطلب وہ اپنے دشمنوں کو آنے سے نہیں روک پائے تو اس کا مننگ کلیر تھا اب جب دیکھیں تھرڈ نمبر کیا ہے تھرڈ نمبر ہے آپ کا hit the jackpot کیا آردھ ہے اس کا hit the jackpot کا مطلب ہوتا ہے unexpected success مطلب اچانک کشمت کا کھل جانا اچانک سفلتہ مل جانا وہ کہلاتا ہے hit the jackpot اب ہم لوگ سمجھیں گے کہ آیا کہاں سے ہے اس کا origin ہوا کہاں سے ہے تو میں ایک بات آپ کو بتا دوں اگر تاس کے پتوں کا آپ کو گیان ہوگا تھوڑا بہت بھی تو سب سے بڑا پتہ مانا جاتا ہے ace کو مطلب اے والے کو پھر اس کے بعد ہوتا ہے k مطلب king پھر ہوتا ہے q مطلب queen جس کو بیگم بھی بولتے ہیں اس کو بادسہ بھی بولتے ہیں اور اس کے بعد آتا ہے j جس کو jack بھی بولتے ہیں اور کئی لوگ اپنے بھاسا میں اس کو گلام بھی بولتے ہیں تو بہت سارے کھیل ہوتے ہیں آپ کے اس میں آہ تاس کے پتے میں بہت سارے کھیل ہوتے ہیں تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ jack جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا پتہ مانا جاتا ہے کیسے کیونکہ jack کے جسے ہم لوگ بہت سارے game کھیلتے ہیں 29 کھیلتے ہیں جس میں تو 29 کا جو game ہوتا ہے آپ کا اور تاس کے پتے میں اس میں jack کو سب سے بڑا پتہ مانا جاتا ہے کیونکہ اس کے jack کے تین پوائنٹ ہوتے ہیں یہ جو a ہوتا ہے اس کے ایک پوائنٹ ہوتے ہیں تو بہت سارے game میں a کو بڑا رکھا گیا ہے بہت سارے game میں j کو بڑا رکھا گیا ہے تو اسی سے اس کا origin ہوتا ہے jack کے پتے سے تو jack جو یہاں پر ایک word ہے یہ اس پتے کو indicate کرتا ہے جرح دیکھ لو یہاں پر clear ہے کہ کس کو بولتے ہیں jack اب جرح بات کرتے ہیں کہ یہ آیا کیسے ہے تو کیا ہوا کہ ایک بار ایک بندہ تھا کہ ایک بار مطلب وہاں پہ رکھا گیا تھا ایک گھڑا رکھا گیا تھا ایک پوٹ رکھا گیا تھا بہت بڑا اس میں سونے کے سکھے بھرے تھے اور چیلنج تھا یہ کہ جو جیتے گا اس پوٹ کو کیا کرے گا اس پوٹ کو لے کر کے چلا جائے گا جیت جائے گا وہ تو اب جرا دھیان سے سمجھنا ایک بندے کے پاس ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے اس طریقے سے چاروں پتے یا تین پتے جو بھی ہو ہیں اس طریقے سے دکھاتے ہیں اور وہ کیا ہوتا ہے کہ اتنے سارے جو گھڑے کے پیسے ہوتے ہیں وہ اٹھاتے ہیں اور وہاں سے چل دیتے ہیں مطلب جیت جاتے ہیں تو جائر سے بات ہے جتنے کے بعد اٹھا کر جائے گا ہی تو ہوا کیا کہ وہ بندہ کا کشمت جو ہے اچانک کھل جاتا ہے اور بعد میں وہ جوہ کھلنا بھی چھوڑ دیتا ہے اس طریقے سے آپ کو کنیکٹ کر رہے ہیں اور وہ بندہ جوہ کھلنا چھوڑ دیتا ہے کیوں کیونکہ اس کا کشمت تو اب اچانک کھول گیا ہے تو یہی ہے اس کے بارے میں سٹوری کہ اس نے کیا کیا ہیٹ دا جیک کیا مطلب ان جیک کو پٹک کے مارا سب کے سامنے دکھایا کہ لو میں جیت گیا اور پاٹ کو کیا کیا لے کر اٹھا کے چلا گیا مطلب ہیٹ دا جیک پاٹ یہ کہنے کا مطلب ہے مطلب جیک کو پٹکو اور اپنے پاٹ کو سونے سے بھرے گھڑے کو اٹھا اور چلے جاؤ تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے آپ کا ہیٹ دا جیک پاٹ ان ایکس پیکٹ سکس کو مطلب اچانک کسمت کا کھل جانا کو یہ شو کرتا ہے اب یہاں پر اگزیمپل ہے ہی ہیٹ دا جیک پاٹ بائی انویسٹ 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 شیئر شیئر مطلب شیئر مارکٹ کے بارے شیئر مارکٹ میں بہت سارے لوگ پیسے لگاتے انویسٹ کرتے ہیں تو کسی بندے کے بارے میں بورڈا ہے اس نے شیئر مارکٹ میں اپنے منی کو لگایا اس کے بعد ہیٹ دا جیک پاٹ کیا کسی مطلب کسی مارکٹ میں اتار چڑھا ہوتے کیا یہاں پر ہے ہیلٹر سکیلٹر ہیلٹر سکیلٹر کا مطلب ہوتا ہے ہیر اینڈ دیر تو اس کا کیا مننگ بتانا ہے اس کا کوئی ایسا origin ہے نہیں جس طرح سے ہیر ہے اس طرح سے ہیلٹر ہے جس طرح سے دیر ہے اس طرح سکیلٹر ہے تو ہیر اینڈ دیر ہیلٹر سکیلٹر اس کا مطلب ہوتا ہے ادھر ادھر لیکن اس کا یوز اکثر ہوتا ہے جب کوئی کہیں پر کیا ہو کہیں پر کوئی ہر بڑی میں ہیلٹر بھاگ رہا ہو تو اس سینس میں رش کے سینس میں ہاں ہیلٹر سکیلٹر کو لیا جاتا ہے ہر بڑی جو جو سینس میں ہیلٹر سکیلٹر کو یوز کیا جاتا ہے سمجھیں کہ اس کا کیا دیا ہے example when the police arrived the writers ran ہیلٹر سکیلٹر مطلب جب پولیس وہاں پر پہنچ تھی ہے تو کیا ہوتا جتنے بھی دنگائی تھے وہ وہ سے ادھر ادھر بھاگ کھڑے ہوئے بھاگ کیا مطلب ہوتا ہے have a brush with کا مطلب ہوتا ہے to have encounter مطلب جب دھیان سے سمجھنا میں یہاں پر کوئی باتیں بتانے جا رہا ہوں دو meaning ہے اس کا دھیان سے سمجھنا پانچ میں کا جو ہے دو meaning ہے مطلب تو ایک meaning ہوتا ہے بحث کرنا یا ویواد کرنا اور پر encounter دیا ہے تو encounter کا مطلب ہوتا ہے brush اب آپ brush کا meaning جانتے ہوں گے جو brush کرتے ہیں پھر painting brush tooth brush تو اس طریقے کے چیز آپ جانتے ہوں گے brush کا یہ meaning ہوتا ہے جو آپ کے idiom میں دے رکھا ہے brush brush تو brush کا encounter بھی ہوتا ہے آپ search کر دیکھنا encounter کے synonym آپ کو brush مل سکتا ہے مل بھی جائے گا کیوں نہیں ملے گا کیونکہ meaning ہوتا ہی ہے وہ آپ میں دونوں synonymous ہیں کیسے ہیں جب میں بتاتا ہوں تو یہ encounter کا مطلب ہوتا ہے کسی سے بحث کرنا argument کرنا کو کہیں گے آپ نے کیا کیا اس سے encounter کیا brush کیا اور اس کا meaning ہوتا ہے آمنے سامنے ہو نا تو آمنے سامنے والا جو meaning میں بتا رکھا تھا کیا اس کا meaning بتایا بحث کرنا ویواد کرنا تو اس کے sense میں ہے یہ تجھرہ دھیان سے سمجھنا کہ اس کا meaning جو ہے کسی سے encounter ہو نا اور encounter اور brush کا دو دو meaning بتایا تو کسی سے بحث کرنا آرگومنٹ کرنا آرگومنٹ کرنا اب جو دھیان دینا کہ اس بکسی difficult کیوں ہو جاتا ہے پڑھنا کیونکہ اس کا meaning دیا ہے یہاں پر example دیا ہے یہاں پر دیا ہے ویواد کرنے کے sense میں بات کو سمجھ نا اور یہاں پر encounter جو ہے تو یہ ہے آپ کا آمنے سامنے ہونے کے sense میں مطلب بات ایک ہی ہوئی تو اس کا meaning آیا کیسے آپ سمجھ گئے have brush with to have encounter کیسے آیا سمجھ گیا کیونکہ meaning ہی ہوتا ہے brush کا meaning ہوتا encounter اور encounter کا دو meaning میں بتا دیا کیا meaning بتا پہلا کی بحث کرنا اور دوسرا کی چھو کر کے پاس سے نکل جانا تو بحث کرنے کے sense میں آپ جو یہاں پر example دیا ہے مطلب پرنسپل صاحب جو تھے وہ کیا کیا بحث بحث کیے مطلب ان کے ساتھ بحث کیے ان کے ساتھ ویواد کیے کس بحث کیے تو اب بات کرتے اس کا جو میں دوسرا meaning بتایا اس کا دوسرا meaning کیا بتایا کہ چھو کر کے پاس سے نکل جانا تو اس کے بارے میں دیکھ لو کی ایک ایسا sentence ہو سکتا ہے تو ایسا لے سکتے ہم لوگ پتہ نا عزید دیوگن صاحب بہت زیادہ بائیک چھو کر پاس سے نکل جانا تو دونوں اس کا meaning ہے مطلب آمنے سامنے ہونا اور بحث کرنا اور جو meaning بتایا چھو کر پاس سے نکل جانا تو اتنے سارے اس کے meaning تھے آپ سمجھ گئے اچھے سے کیسے آیا وہ بھی سمجھ گئے کہ brush کا مطلب ہوتا ہے اور brush اور encounter کا مطلب دو بتا دیا بحث کرنا ویواد کرنا آپ پھر دوسرا meaning چھو کر کے پاس سے نکل جانا اب جرح بات کرتے ہرنیٹ نیسٹ کیا آردھ ہے اس کا تو ہرنیٹ نیسٹ کا مطلب جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے raise controversy کیا آردھ ہے اس کا مطلب ویواد کھڑا کر دینا بہت سارے ویوادوں کو ایک ساتھ لے آنا کہلاتا ہے ہرنیٹ نیسٹ یہاں پر نیٹ ہے یہاں پر نیسٹ مت پڑھ لینا یہاں پر ہرنیٹ نیسٹ تو اس کا میننگ بتا دیا کہ raise controversy مطلب ویواد کھڑا کر دینا بہت سارے ویوادوں کو ایک ساتھ لے آنا کہلاتا ہے ہرنیٹ نیسٹ کیسے آیا یہ میں بتا دیتا ہوں آپ لوگ دیکھو ہرنیٹ کا جو میننگ وہ نہیں اگر سمجھتے ہوگے تو آج کے بعد سمجھ لینا اس کا جو ہے ایک طریقے کا جو بھی ہوتا ہے مدھو مکھی ہوتی ہیں اسی ٹائپ کا ایک آپ کا انسیکٹ ہے سمجھو پکچھی تو نہیں بول سکتے اس کو تو یہ مدھو مکھیا نہیں ہے اس کو ہم لوگ اپس میں اپنی لینگویج میں کیا بولتے ہوگے تو یہ جو کیرے ہیں یہ کہلاتے ہیں بھورے بھورا کہلاتا ہے اور اس کو انگلیش میں بولتے ہیں ہارنیٹ یہ ہارنیٹ کہلاتے ہیں یہ والے جو ایلوش پر لے کر کے ایسے ہو جو ہوتے ہیں یہ بہت تگڑے طریقے سے کسی کو ڈنک مارتے ہیں تو اس سے سمجھ کر کے رہا جاتا ہے تو اب بات کر رہتے ہیں کہ آیا کہاں سے آپ جب بھی اس کے چھتوں کو دیکھے ہوں گے اس کے نیسٹ کو دیکھے ہوں گے تو اس طریقے سے آپ کو دکھائی دیا ہوگا اگر کبھی انکانٹر ہوئے ہوں گے اس کے چھتوں سے تو اس طریقے کا ہوتا ہے اس میں ان لوگ کیا کرتے ہیں رہتے ہیں اپنا بھوجن پانے جو بھی ہے سنگرہ کرتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ کہلائیہ کیوں ریز کنٹرو ورسی کے سینس میں تو آپ لوگ اس کو دیکھو گے سب کو دیکھو گے ایک ساتھ دیکھو ایک دوسرے پر چڑے ہوئے ہیں اور آپس میں بھن 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 کرتے رہتے ہیں مطلب کوئی نہ کوئی ویواد میں وہ کیا ہوتے ہیں فسے ہوتے ہیں کوئی ایک دوسرے سے ویواد کھڑا کری رہا ہوتا ہے ایسا آپ کو پرتیت ہوگا اگر اس کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے تو تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہورنیٹس نیسٹ کا جو میننگ ہے اسی میں چھپا ہوا آپ کا ریس کانٹروورسی مطلب نئے نئے ویواد کو کھڑا کرنا اب اگر یہ باتیں آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں مان لیا جائے یہ ہے آپ کا اس کا نیسٹ ہورنیٹ کا یہاں پر جا کر اس کو انگلی کرنا جارہا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ویواد کھڑا کرنا کیا ہوتا ہے آپس میں ایسے ویواد کھڑا کریں گے کہ آپ کو وہاں سے مشکل ہو جائے گا بھاگنا یہ بہت جوروں سے کارتے ہیں لوگوں کو تو کارتے بائٹ نہیں کرتے یہ لوگ مطلب ڈنک مارتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا سمجھ لینا تو ہورنیٹس نیسٹ کا مطلب سمجھ گئے کیسے ہوا کیوں ہوا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ریس کانٹروورسی ویواد کھڑا کر دینا آپ بہت سارے ویوادوں کو ایک ساتھ لانا یہ کہلاتا ہے ہورنیٹس نیسٹ اب جرہ سمجھیں گے اس کا ایکزیمپل دس پیکر سٹیرڈ اپ ہورنیٹس نیسٹ بائی ریفرنگ ٹو امپینڈنگ چینجز ان دہ رولز اب جرہ دھیان سے سمجھنا بہت سارے یہاں پر میننگ ہے آپ کے سٹیر اپ کا کیا مطلب ہوتا ہے سٹیر اپ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ ماطرہ میں کسی چیز کو لے آنا جیسے ویواد کو کھڑا کر دینا تو چاہے بڑھا دینا سٹیر اپ کہلاتا ہے آپ کا بہت تیزی سے گھولنا بھی جو کہلاتا ہے سٹیر کہلاتا ہے تو اسی سینس میں ہے آپ کا امپینڈنگ کا مطلب ہوتا ہے آنے والا جو ابھی نکٹ میں کوئی چینجز آنے والا ہے اس کے رول میں تو اس کا میننگ ہوتا ہے امپینڈنگ امپینڈنگ مطلب نکٹ بھویس میں آنے والا تو وہی یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی سپیکر ہے میٹنگ کا اس نے کیا کیا بہت سارے ویوادوں کو ایک ساتھ کھڑا کر دیا ریز کانٹروورسی کر دیا کس چیز کو لے کر کے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے ریفر کرتے ہوئے امپینڈنگ چینجز ان در رولز مطلب جو ابھی رولز میں پہلے کرویس میں جو چینجز آنے والے ہیں اس کو لے کر کے اس نے کیا کیا ویواد کھڑا کر دیا ہورنیٹس نیسٹ کر دیا ریز کانٹروورسی کر دیا تو اس کا میننگ آپ لو سمجھ گئے آیا کہاں سے ہے اب جرہ بات کر لیتے ہیں سیونتھ رمبر سیونتھ رمبر کیا کر رہا ہے بھئی یہ کہہ رہا ہے ہولڈ سمبڈی ٹو رینسوم کیا عرث ہے اس کا تو اس کا عرث جو ہوتا ہے دو میننگ یہاں پر ہم لوگ اس کا بھی سمجھیں گے پہلا میننگ کسی کو قید کر کے فیروتی کی مانگ کرنا کہلاتا ہے ہولڈ سمبڈی ٹو رینسوم مطلب ٹو ڈیمانڈ کنسیسن بائی میکنگ سمون کیپٹیو مطلب کسی کو قید کر کے کیا کرنا ڈیمانڈ کرنا کسی کا فیروتی کا فیروتی مان ہوتا ہے اس کو انگلیش میں رینسوم بولتے ہیں تو اس کا بھی میننگ تو یہی ہے مطلب اسی میں چھپا ہوا ہے رینسوم کا مطلب خود ہو گیا آپ کا فیروتی مانگنا اور یہ سبٹیچوشن میں بھی کئی بار پوچھا جا چکا ہے تو اس کو بھی خیال رکھ رہینا اب یہاں بات آتی ہے ہولڈ سمبڈی مطلب کسی کو آپ ہولڈ کر کے رکھیں پکڑ کر کر رکھیں کسی لیے رینسوم لینے کے لیے تو اس کا میننگ تو صاف اسی میں کلیر ہے کہ کسی کو قیاد کر کے کسی کو اپھرن کر کے فیروتی کی مانگ کر لینا لیکن آپ جرہ گوھر کرو گے اس کو سمجھنے میں کہاں پر مشکل ہے یہ جرہ سمجھنا یہاں جو دیا ہے holding the nation to ransom تو کیا پورے نیشن کو اس نے ہولڈ کر کے رکھا ہوا تھا مطلب قیاد کر کے رکھا ہوا تھا پھر اس کو اپھرن کر کے رکھا ہوا تھا پورے نیشن کو ایسا ہوتا ہے کیا نہیں تو اس بک کو سمجھنا تھوڑا شاہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ میننگ تو دے دیا ہے یہاں پر اپھرن کر کے کسی کو قیاد کر کے فیروتی مانگنے کے سنس میں لیکن اگزامپل دے دیا ہے کسی اور کے سنس میں تو جرہ دھیان سے سمجھنا دو میننگ ہوتے ہیں اس کے hold somebody to ransom اس کا دو میننگ ہوتا ہے پہلا تو اس کا میننگ اسی میں دے رکھا ہے اس کا میننگ دیا ہے اس کا مطلب ہے کسی کو قیاد کر کے فیروتی کی مانگ کرنا اور جو دوسرا میننگ ہے اس کو بھی جرہ دھیان سے سمجھنا دوسرا میننگ ہوتا ہے اپنی مانگیں منوانے کے لیے دباؤ ڈالنا بات کو جرہ دھیان سے سمجھنا اپنی مانگوں کو مانگیں منوانے کے لیے دباؤ ڈالنا تو دباؤ ڈالنے کے سینس میں کسی کے اوپر پر نیشن کے اوپر دباؤ ڈالنے کے سینس میں یہاں پر اس کا ایجامپل دے رکھا ہے تو جرہ دیکھیں گے کیا ہے یہاں پر ہے it is a pity مطلب یہ بہت گھٹیا بات ہے that a handful of militants مطلب کچھ مٹھی بھر لوگ militants مطلب ودروہی جنگی لوگ جو ہوتے ہیں لائی جھگڑے میں وشواش کرتے ہیں تو ان لوگ کیا کیے ودروہی لوگ کچھ مٹھی بھر ودروہی لوگ are holding the nation to ransom مطلب پورے nation میں کیا کر رکھا ہے اپنی مانگیں منوانے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے تو اپنی مانگیں منوانے کے لیے دباؤ ڈالنا یہ کہلاتا ہے hold someone to ransom تو اس کے سینس میں ہو گیا اب میں باتیں کرتا ہوں جو اس کا meaning دے رکھا ہے کسی کو اپنی کرنے کے سینس میں قید کرنے کے سینس میں اگر فیروتی مانگتا ہے تو اس کے سینس میں ہم لوگ کیا دیکھیں گے اس کا ایک example دیکھیں گے تو مال لیا جائے example کو لیتے ہیں کہ the kidnappers دھیان سے سمجھنا the kidnappers hailed the little girl hailed the little girl to ransom for more than two days مطلب اس نے kidnappers لوگ جو تھے ایک چھوٹی سی بچی کو کیا کیا kidnappers کر کے رکھا more than two days کسی لیے فیروتی مانگنے کے لیے تو یہاں پر اس کا meaning آپ سمجھ گئے پہلا meaning جو اس کا یہاں پر دے رکھا ہے اور دوسرا meaning جو میں بتایا کہ دباؤ ڈالنا اپنی مانگے کو منوانے کے لیے دباؤ ڈالنا اس کے سینس میں یہاں پر خود سے اس بوک میں دے رکھا ہے example تو سمجھ گئے کہ آیا کہاں سے ransom کا meaning یہ ویسا ہوتا ہے hold somebody مطلب کسی کو بند کر کے رکھتے ہو captive کر کے رکھتے ہو کسی کو kidnapp کر کے رکھتے ہو تو کہلاتا ہے hold somebody to ransom اب اس کا پورا meaning clear ہے اب جڑا دیکھیں گے 8 number یہ ہے hole and corner کیا آرت ہے تو اس کا مطلب secret ہوتا ہے تو یہ تو صاف ہے اسی میں اس کا meaning clear ہے hole کا مطلب جانتے ہیں کوئی بیچید چھپانے کے لیے کہیں پر hole لوگ بناتے ہیں اور کونے کو بھی show کرتا ہے کسی secret کوئی تو اس کا meaning کہیں نہ کہیں sense reflect ہو رہا ہے کس کا meaning secret ہوتا ہے تو hole and corner کا مطلب secret ہوتا ہے اب بھی آج کے بعد خیال ڈکھنا ہے اس بات کا اب جڑا دیکھو یہاں پر کیا دیا ہے اس کا example I have come to know مطلب مجھے یہ گیات ہوا ہے معلوم ہوا ہے of your hole and corner method of dealing with people مطلب جو hole and corner method ہے آپ کا secret method ہے کہ کس طریقے سے آپ بہوار کرتے ہو لوگوں کے ساتھ یہ مجھے پتا چل گیا ہے I have come to know یہاں پر کم جو ہے یہ v3 ہے کیونکہ have کے ساتھ ہمیں سب perfect tense میں لگتا ہے اور یہاں پر perfect tense کے ساتھ آپ کا v3 لگتا ہے تو come come came 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 ایسے ہوتا ہے come first form came second form third form ہوتا ہے پھر سے دوبارہ یہی والا came come تو سمجھ گئے تو اس کا بھی meaning clear آپ کا hole and corner اب جرح بات کر لیتے ہیں ninth number یہ ہے ill at ease دیکھو یہ دکھنے میں لگ رہا ہوگا لیکن یہاں پر i جو ہے تھوڑا سا bold ہے اور double l جو ہے وہ تھوڑا سا light bold ہے مطلب زیادہ bold نہیں ہے تو یہاں پر یہ ill ہے ill at ease ill at ease کا مطلب ہوتا ہے uncomfortable مطلب بچینی میں ہونا تکلیف میں ہونا تو جائزی بات ہے ease کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک دم آرام دے والا چیز اور اس میں بھی آپ ill feel کر رہے ہو بیمار feel کر رہے ہو مطلب کہیں نہ کہیں بچینی کو شو کر رہا ہے تکلیف میں ہونے کو شو کر رہا ہے ill at ease کا میننگ اسی سے آپ کا reflect ہو بھی رہا ہے تو یاد رکھ لینا ہے اس کو یہاں پر example دیا ہے student is often ill at ease when he has to see principal after he has done something wrong مطلب کہ جب بھی student لوگ کو یہ گلتی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ principal سے ملنے سے جب بھی انہیں principal سے ملنا ہوتا ہے کچھ گلتی کرنے پر تو often کیا کرتے ہیں پرائے کیا ہوتے ہیں ill at ease feel کرتے ہیں مطلب بیچینی feel کرتے ہیں تکلیف میں ہوتے ہیں تھوڑے دیر کے لیے گھبرہات ہوتی ہے ان کو آپ بھی face کیوں گے کبھی نہ کبھی اپنے life میں school life میں تو اس کا meaning آپ سمجھ گئے کہ ill at ease کا کیا meaning ہوتا ہے اور کیسے اس کا meaning reflect ہو رہا ہے جب آپ easiness میں بھی آپ جرح دیکھو ایک بات ایک word ہے آپ کا disease disease dis کیا سو کر رہا ہے dis so کر رہا ہے ایک negative sense کو اور ease کیا ہے ease کا مطلب تھا آرام تو جب آپ آپ کے آرام کی زندگی میں تھوڑا سا negative آ جائے تو آپ سمجھ لیو کہ آپ کو disease ہو گیا ہے اسی طریقے سے یہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ کے آرام کی زندگی میں ill at feel کر رہے ہو مطلب ill feel کر رہے ہو تھوڑے سے برے feel کر رہے ہو بیمار feel کر رہے ہو تو آپ uncomfortable ہو تو اس کا meaning clear ہے جیسے ایک ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو ایک آپ کا test ہوتا ہے spelling test سارے exam میں تو اسی طریقے سے آپ اگر سیکھو گے دیرے دیرے کہ اس میں کیسے trick ہوں گے کیسے تھوڑا سا اپنا IQ لگائیں گے کیسے سمجھیں گے چیزوں کو کیسے permanently یاد رکھیں گے words کو تو اس طریقے سے آپ لوگ break کر کر کے سوچ سکتے ہو جیسے disease کا کبھی کبھی attendance کا کہ attendance کا spelling کیا ہوتا ہے کئی بار پوچھا گیا ہے سیجل میں تو اس کو سمجھ سکتے ہو کہ at 10 dance مطلب مجھے دس بجے جب میں classroom میں پہنچا تو کیا ہوا teacher میرے اوپر dance کرنے لگے مطلب گصے میں dance کرنے لگے تو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہو at 10 dance اس طریقے سے آپ کبھی نہیں بھولو گے جو آپ کا spelling error ہوتا ہے تو یہ سارے جو words ہوتے ہیں اس کو تھوڑا سا دھیان سے سمجھنے پہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کو کیسے ہمیشہ کے لئے یاد رکھیں مطلب spelling کو کیسے یاد رکھیں تو میں تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی بیچ میں بتا دیا ہوں اس میں بھی بتایا ہوں کیا کہتے ہیں synonym mentoring کے سیریز میں بھی اب جانا دیکھ لو 10th نمبر کیا ہے یہ آپ کا in a fix in a fix کا مطلب ہوتا ہے in a dilemma کیا عرض ہوتا ہے dilemma کا تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس منجس میں ہونا مشکل کی ستھیتی میں ہونا بھی کہلاتا ہے in a fix اب اس کا بھی meaning اسی سے reflect ہو رہا ہے کیوں کیونکہ fix کا مطلب صرف fix نہیں ہوتا جو آپ سمجھ رہے ہو اس کا مطلب اور بھی کچھ ہوتا ہے کیا کیا ہوتا ہے پہلا ہوتا ہے پریشانی پھر مشکل یہ ہوتا ہے اس کا meaning fix کا مطلب مشکل ہوتا ہے پریشانی تو جب بھی آپ dilemma میں ہوتے ہو سمنجس میں ہوتے ہو مشکل کی ستھیتی میں ہوتے ہو تب تو آپ fix ہوتے ہی ہوتے ہو مطلب کسی پریشانی میں ہوتے ہو کسی مشکل میں ہوتے ہو تو آپ لوگ کو جب بھی لگے نا کہ میں کوئی مطلب بہت لوگ کیا کرتے ہیں جن کو نہیں پتا ہوتا ایک word کے الگ meaning بھی ہو سکتے ہیں تو ان کو doubt ہوتا ہے کہ سر تو کچھ عجیب سا word بتا جیتے ہیں مطلب meaning کچھ عجیب سا بتا جیتے ہیں لیکن میں عجیب سا نہیں بتاتا میں وہ ہی بتاتا ہوں جو فیکٹ ہوا کرتا ہے تو ایسا محس سوچ مشکل میں ہونا اسمنجس میں ہونا تو بلکل سمجھ پاؤ گے تو یہاں اس کا meaning بتا دیا کی کیسے آیا ہے اب جرہ بات کر لیتے ہیں اس کا جو سینٹنس دیا ہے اس کا جو example دیا ہے یہاں دیا the whole police department is in a fix about the threatening letters written by the kidnappers مطلب کی ڈیلیمپر اسمنجس میں ہے مشکل کی ستتی میں پریشانی میں ہے تو آپ اس کا meaning بھی سمجھ گئے اب ہم لوگ ہمیشہ کی طرح کیا کریں گے ہمیشہ کی ترہ revise کریں گے اس کو اب میں ایک تھوڑا سا آپ ریمائنڈ کرا دوں میں بار بھول جاتا ہوں بہت سارے سٹوڈن کہتے ہیں سار آپ ریمائنڈ کرا دیا کرو بیچ بیچ میں کیونکہ ایک flow میں جب دیکھ رہے ہوتے ہیں ویڈیو کو تو میں لائک کرنا بھول جاتا ہوں تو آپ لوگ کوشش کرو لائک دھو اس ویڈیو کو شیئر بھی کرو اپنے گرو کے پرتی سممان دکھاتے ہوئے اتنا تو کری سکتے ہو اب جب دیکھو یہاں پر ہرش منی اس کا مطلب ہوتا کیا ہے اس کا مطلب رشوت ہوتا ہے گھوس ہوتا ہے دوسمنوں کو آنے سے رکنا اپنے سے دور رکھنا اچانک قسمت کا کھل جانا اچانک سفلتا مل جانا ہٹ دا جیک پو ہیلٹر ہیلٹر اور سکیلٹر کا مطلب ہوتا ہے hair اور دیئر پھر ہے آب آب رش وید اس کا مطلب تو آب ان کانٹر اس کا کیا میننگ بتایا تھا جس کا میننگ بتایا تھا ویواد کھڑا کرنا بہت سارے یہ تو آپ کا میننگ تھا نا ویواد کھڑا کرنا اس کا میننگ ایک اور بھی بتایا تھا بہت کرنا ویواد کرنا اور یہ ہرنیٹ نیسٹ کا مطلب ہوتا ہے ویواد کو کھڑا کر دینا اور بہت کرنا ویواد کرنا دوسرا میننگ چھو کر کے سامنے سے نکل جانا یہ کہلاتا برش وید اور اس کو اچھے سمدھا چکا ہوں نیکسٹ آپ یہ ایک اگزامنے پوچھا بھی جا چکا ہے آپ چیک کر دیکھ لینا کبھی گوگل وغیرہ کر کے دیکھ لینا کہیں نہ کہیں مل جائے گا آپ کو دیریکٹ سیم جو اس کا دیا ہوا ہے میننگ سیم آپشن میں دے رکھا تھا کیونکہ اگزامنر لوگ پتا ہے جو بکس پڑھ لیا کرتے ہیں اور بہت سارے ٹیچر لوگ اس لئے اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کیونکہ اس بکس پوچھا بھی جاتا ہے اور یہ بہت سٹینڈرڈ بک مانا جاتا ہے انڈیا میں انڈیا کے کوئی بھی کامپیٹیٹیو اگزام ہو جس میں انگلیش پوچھا جائے اس بکس توڑ کر جسے سمجھا ہوں وہ ایسے لوگ سمجھ نہیں پاتے اس بات کو ان لوگ جو ہیں اگزامنر لوگ وہ بکھو بھی جانتے ہیں اس لئے ان لوگ کیا کرتے ہیں کوشن اسی بک سے سیلیکٹ کرتے ہیں اور کئی بار آپ دیکھو گے کہ اس کا جو میننگ یہاں پر لکھا ہے آپشن میں بھی وہی چیز ملے گا آپ کو دیکھنے کو تو پر جو دیا ہے اس کا سینس کیا تھا تو اس کا سینس تھا کسی کو قیاد کر کے فیروتی کی مانگ کرنا اور دوسرا میننگ اس کا میں بتایا تھا اپنی مانگیں منوانے کے لئے دباؤ ڈالنا جیسے گورمنٹ پر دباؤ ڈالنا جیسے کیا کرتے ہیں بہت بڑے بڑے آتنکوادی رہتے ہیں کسی کو کیا کرتے ہیں کڈنی اپ کر لیتے ہیں بڑے بڑے آفیسر کو اور اپنی مانگیں کو منواتے ہیں تو اس سینس میں بھی ہوتا ہے اس کا میننگ ایٹ نمبر ہے ہول اینڈ کورنر اس کا ساف میننگ ہے سیکریٹ مطلب رہسی ہے نائنٹ نمبر ہے ایل آٹ ایز اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بے چین اور پھر تکلیف میں ہونا انکمفرٹیبل ہونا نیکسٹ ہے این افیکس مطلب این اڈالیما یہ بھی کئی ایکزام میں پوچھا جا چکا ہے اور اس کا میننگ ہوتا کیا تو اس کا میننگ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مشکل کی استطیق میں ہونا پریشانی میں ہونا اور پھر سمنجس کی استطیق میں ہونا تو ہم لوگ دیکھ لئے اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کرو شیئر بھی کرو دوستوں کے ساتھ تو چلیے آج کا کلاس یہ ریپ اپ کرتے ہیں تھینکیو ویری مچ